خواتین و عزرات ہماری آن ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں تشریف لاتے ہیں عمران خان دفتر میں عمران خان گھر میں عمران خان ہوتل میں عمران خان چلویزن پہ عمران خان اخبار میں عمران خان سڑک پہ عمران خان باغوں میں عمران خان آپ اس عمران خان عمران خان سے پریشان نہیں ہوگے دیکھیں مہین کسی بھی انٹرٹینر کے لیے یا سپورٹسپن کے لیے اسے بڑی خوشی نہیں ہو سکتی کہ لوگ اسے اپریشیٹ کریں اور میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے بھی اتنی اپریشیشن ملی اور یہ دعا کرتا ہوں کہ ویسٹنڈی سیریز کے بعد بھی یہ اپریشیٹ کرتا رہے ہیں لوگ قائم رہے ہیں اچھا یہ بتائیے اپنے اس ٹیسٹ کریئر میں آپ نے ساری دنیا میں صرف فینز ہی بنائے ہیں یا اپنا کوئی دوست بھی بنایا ہے نہیں کسی کسی بھی انسان کی طرح دوست بھی ہیں اور بہت قریبی دوست ہیں کچھ ہیں جی بلکل دیکھئے سسپنس یا تو ایلفرڈ اچکاک کے فلم میں ہوتا تھا یا آپ کی شادی میں تو آپ شادی کر کے اس سسپنس کو ختم کیوں نہیں کر دیتے ہیں سوچا تو تھا کہ اس طرف توجہ دوں کرکٹ چھوڑنے کے بعد لیکن کچھ ایسا لگتا ہے کہ ملکی خاطر میں شادی کی قربانی دینی پڑے گی مطلب آپ نے پلین کیا تھا کہ شادی آپ کر لیں گے لیکن یہ ٹیم میں آپ کی واپسی کے بعد پھر یہ التوا میں پڑ گیا نہیں کسی بھی کرکٹر کا اتنا خاص طور پر جس طرح آج کل ٹورز آرگنائز ہوتے ہیں اتنا ہیکٹک کریئر ہوتا ہے کہ میرے تو خیال میں کہ شادی اور کرکٹ کو دونوں اکٹھے توجہ نہیں دی جا سکتی تو میں نے تو یہ جس طرح کہا کہ یہی سوچا تھا کہ جب کرکٹ ختم ہوتی ہے تو پھر اس طرف توجہ دی جائے گی اچھا یہ بتائیے کہ آپ کی سات یا چھے منگنیاں تو میرے علم میں ہیں جو اخبار میں ہم نے پڑھا ہر دوسرے دن پڑھتے ہیں جی عمران خان کی ایک منگنی ہو گئی اور خیر و خوبی سے انجام پائی ہاں میں ایک دن میں بھی صبح سو کے اٹھا تو اخبار دیکھا تو فرنٹ پیج کے پر میری منگنی ہو گئی تھی تو میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ میرے والد صاحب نے میرے پوچھے بغیر کر دی منگنی انہوں نے یہ سوچا کہ میں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی اور میری میری بہنوں نے یہ سوچا کہ ہم دونوں نے ان کے پوچھے بغیر کر دی تو یہ بڑا ہے یہ مجھے بھی اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ منگنی کسی بھی کسی بھی انسان کی خاص طور پر پینتی سال کی عمر میں ہو تو بڑا خوشی کی بات ہوتی ہے تو یہ کہ اس طرح ہی زبردستی کسی کی منگنی کر دی یعنی اور خاص طور پر افسوس کی یہ بات ہوتی ہے جب وہ کسی اور شریف عورت کا نام لے دیں بیچ میں کہ ان سے منگنی ہوگی اور یہ اس کے آپ کے اردو کمزور ہے عمران عورت نہیں لڑکی میرا مطلب مہین صاحب میں یہ آپ کلیریفائی کر دوں کہ لڑکی ہوتی ہے جب انسان کی پچیس سال کی عمر میں شادی ہو دی اچھا یہ جو چھ منگنیاں کرا چکے ہیں یہ آپ کو ایک سازش ہے آپ کو نہیں پتا اخبار والے آپ کی گیارہ منگنیاں کروا کے وہ عورتوں کی کر کر ٹیم بنانا چاہتے ہیں اچھا عمران آپ کو ذرا سنجیدہ بات ہو جائے وہ یہ کہ یہ بتائیے کہ پوری قوم اس وقت یہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ کونسی بات تھی صدر پاکستان کی جن کے کہنے سے آپ نے اپنا فیصلہ جس پر آپ بڑی سختی سے قائم تھے آپ نے تبدیل کیا اور آپ ٹیم میں واپس آگئے کوئی ایسی بات نہیں تھی صرف انہوں نے یہ کہا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچ نہ چاہیے اور جس طرح کہ میرے خیال میں تو جو میں نے ڈیسیجن لی تھی وہ بلکل ٹھیک تھی کیونکہ میں نے ہمیشہ یہ سوچا تھا کہ ہر ایک پلئئر کو اپنا کیر تب ختم کرنا چاہیے جب وہ اپنی پیک پہ ہوتا ہے اور اس لحاظ سے میں نے اپنی طرف سے ٹھیک ڈیسیجن لی تھی لیکن صدر کیا بھی یہ کہنا تھا کہ انسان کو اپنا ہی نہیں سوچ چاہیے اس وقت ٹیم کو ضرورت ہے جعوید میاداد کیپٹن سی چھوڑ چکے تھے اور کسی بھی نئے کیپٹن کے لیے اتنا مشکل دورہ کرنا اتنا آسان نہیں ہونا تھا تو بس اس لیے انہوں نے یہی کہا کہ اپنا نہیں سوچا چاہیے اچھا گھر والوں کا اس پہ کیا آپ کے تاثر تھا ریٹائرمنٹ پہ جتنے بھی میرے دوست تھے اور گھر والے سب کا یہ خیال تھا کہ مجھے واپس نہیں آنا چاہیے اور وہ اس لیے کہ ان کی بھی یہی ریزن تھی کہ میں نے کرکٹ کافی عزت سے چھوڑی اور بجائے اس کے ویسٹن ڈیز جا کے وہ جو عزت بنی تھی وہ چلی جائے ان کا یہی خیال تھا کہ اس سٹیج پہ چھوڑنی چاہیے کرکٹ کہ جب لوگ ہی چاہتے تھے کہ نہ چھوڑو بجائیے کہ معافی مانگیں کہ اب چھوڑ دیں فینز کے جو ٹیلی فونز آتے ہیں تو ان کو ریسیف کون کرتا ہے اور اس کا بلڈ پریشر کتنا ٹھیک ہے ہاں دو تین دفعہ نمبر بھی چینج کروایا ہے لیکن مسئیبت یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسی وقت پہ کالز آتی ہیں اب کوئی سویا ہوا ہو جگا دیا رات کو دو بجے کہ آپ سے باتیں کرنی ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں اگر صحیح طرح بات نہ کریں تو کہتے ہیں بہت رود ہیں ہاں ظاہر ہے اب اگر کوئی بچہ رات دو بجے ٹیلی فون کر کے یہ کہہ دیتا آپ سے بات کرنی ہے تو اس میں کوئی بری بات تو نہیں ہے کون سے بابا ہیں جن سے آپ مشورہ لیتے ہیں میچ سے پہلے جا کے یہ بس یہ جس میرا ایمان خدا میں کافی مضبوط ہے مجھے کوئی بابے وغیرہ میں تو کبھی بلیف نہیں رہا کسی بابے پہ کوئی بلیف نہیں ہے نواز صاحب پولیس والوں کے لیے تو کہا جاتا ہے کہ پولیس والے چوبیس گھنٹے ڈیوٹی پہ رہتے ہیں نہ ان کی صبح ہوتی ہے آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے پولیس کے بارے میں کھل کے گھبرانے کی ضرورت نہیں میری ویسے سمپتیز ہمیشہ پولیس کے ساتھ رہی ہیں نائنٹین سیونٹی تھری کے بعد سے آج تک ویسٹ انڈیز میں دنیا کی کوئی ٹیم جیت نہیں سکی تو آپ یعنی ہماری قومی ٹیم کے جیتنے کے وہاں پر کیا چانسز ہیں آپ کی کپتانی میں اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ کسی ٹیم کی بھی چانس ہے تو وہ پاکستان ٹیم کی ہے عبدال ستار عیدی صاحب سے بات ہوئی تھی انہوں نے مجھے آپ کے ایک فین کے بارے میں بتایا کہ ایک لڑکی ہے جو اپنا گھر چھوڑ کر آگئی ہے وہ اپنا گھر ہے ان کا عیدی صاحب کا مہا پر آج کل مقیم ہے اور یہ سنجیدہ بات ہے اس میں کوئی یہ واقعہ نہیں ہے یہ ریالٹی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ میرے میں عمران خان کی روح آتی ہے اور اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے شوہر کو چھوڑ دو میں نے چھوڑ دیا میں اگر خواب کی بات ہے تو ہمارے لوگوں کو کیا کیا خواب آ چکی ہیں کئی ہمارے ٹیم کے لڑکوں کو یہ بھی خواب آگی تھی کہ ورل کپ جیت چکے ہیں تو یہ تو میں خیال میں انہیں کسی سائک آئیٹرس کو بھیجنا چاہیے جہاں تک ایدی صاحب کا ویسے میں یہ آپ نے ان کی منشن کی ان کا بہت بڑا فین ہوں اور میرے خیال میں بہت ایک آدمی ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے غریبوں کے لیے اتنا زیادہ کیا انیتہ آپ کو کرکٹ سے دلچسپی ہے نہیں پھر کس سے دلچسپی کبھی آپ نے اس بارے میں سوچا کہ خواتین کی کرکٹ کی کوئی ٹیم ہونی چاہیے نہیں مجھے کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے کرکٹ میں آپ کوئی دلچسپی نہیں ہے نہیں عمران خان آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور آپ کرکٹ میں کوئی دلچسپی نہیں ہے میں نے کرکٹ میں نہیں کہا کرکٹ میں دلچسپی نہیں ہے میں تھوڑا سا بے وقوف ہوں بات ذرا دیر میں سمجھ سکا عمران آپ کے بڑے دوست ہیں کچھ عمران سے آپ پوچھ نا چاہیں گے میں چاہتا ہوں کہ یہ فلموں میں کام کر ارے صاحب یہ کیسے کام کر سکتے ہیں تو مسکراتے بھی بہت مشکل سے ہیں بھائی ملک میں آرٹ فلمیں بھی تو بنتی ہیں تو آپ پوچھتے ہیں عمران سے منیر بھائی آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک کرکٹر دے چکے ہیں فلم انڈسٹری کو موسن خان فرس کریں وہ کامیاب ہو گئے ہٹ ہو گئے